بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود پنجابہ 357 میں ہم آپ کو خوش آمرید کہتے ہیں بارش کا ایک اور طاقتور سسٹم کل 29 مارچ بروز اعتوار کو بلوچستان کے راستے پاکستان میں اتاخل ہو رہا ہے اس نظام کو بہرہ بنگالہ اور بہرہ عرب سے آنے والے نمی سے بھرپور ہواوں کی مدد بھی حاصل ہوگی جس کی وجہ سے اس سسٹم سے بلوچستان، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر، سندھ اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی چند ایک علاقوں میں شدید موسمی صورتحال پیدا ہونڈا پھر سے منڈل آ رہا ہے جس میں شدید گرہ چمک، شدید یالہ باری اور تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے یہ سسٹم کل دوپہر یا دوپہر کے بار بلوچستان میں داخل ہوگا اور بارش کا سبب بنے گا یہ سسٹم یکم اپریل تک ملک کے مختلف حصوں میں اپنا اثر دکھاتا رہے گا تیس اور اکتیس مارچ کو یہ سسٹم ملک کے زیادہ تر علاقوں کو متاثر کرے گا یہ سسٹم بلوچستان کے شمالی اور مشرقی علاقوں کو زیادہ متاثر کرے گا جس میں کوئٹا، چمن، یوب، کلہ سیف اللہ، کلہ عبداللہ، لورلائی، بارخان، کولو، سوئی، سبی، بھاگناڑی کے علاقے سرے فرس ہیں جبکہ یہ سسٹم بلوچستان کے تقریباً اسی فیصد حصوں میں اپنا اثر دکھائے گا جس میں گوادر، پسنی، اورمارا، پنجگوڑ، خوزدار اور آس پاس کے علاقے بھی شامل ہیں اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو یہ سسٹم خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں تیز سے شدید بارسوں کا سبب بنے گا جس میں پشاور، کوہارٹ، ہنگو، بنو، ڈیرہ اسمیل خان، مانسیرہ، وانا، مکین اور آس پاس کے دیگر علاقے شامل ہیں گلگر بلتستان اور کشمیر کے تمام علاقوں میں پھر سے درمیانی سے تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو وقفے وقفے سے یک کم اپریل تک جاری رہے گا بلند پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان موجود ہے اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں یہ سسٹم بلائی، شمالی اور وسطی علاقوں کو منتاثر کرے گا سہلی پٹی میں موجود کراچی، بدین، ڈھٹا اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بارش کا سبب بنے گا اس کے علاوہ مشرقی سندھ میں تھرپارکر کے علاقے بھی شامل ہیں یہاں پر بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ کشمور، حیدر آباد، لڑکانہ، سکھر، خیرپور، میرس، کنکوٹ، وحی پانڈی کے علاقے بھی شامل ہیں یہاں پر بھی بارش کا امکان موجود ہے اگر صوبہ پنجاب کی بات کریں تو اس سسٹم سے مغربی، وسطی اور شمالی پنجاب میں پھر سے زیادہ تار علاقوں میں تیز سے شدیر بارشوں کا امکان ہے جن میں بھکھر، لیہ، وہوا، فتیپور، تونسا، میاں والی، دیرہ غازی خان کے مغربی علاقے اٹک، واہکن، بھلوال، چکوال، نورپور تھل، جھنگ صدر، سہیوال، خانے وال، لاوا، سحاوا، خاریاں، سیالکوٹ، گجرانوالا، منڈی بہاودین، خشاب، سرگودھا، جہلم، راولپنڈی، اسلام آباد، کلرسائیدان، پینڈ دادن خان، اچالی اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ شکرگڑ، ناروال، پسرور، لاہور، فیصل آباد، شورکوٹ، کسور، اکارا، بہاولنگر، بہاولپور، ملتان، مزفرگڑ، دیرہ غازی خان کے مشرقی علاقے راجنپور، جامپور، رحیم یارخان، سادق آباد، رجھان، فورٹ، آباز، فقیر والی، یتیم والی، ویہاڑی اور لودرہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر زیادہ تر علاقوں میں مجموعی طور پر ہر کیسے درمیانی نویت کی بارش ہوگی کہیں کہیں پر درمیانی سے تیز بارش ہونے کا امکان بھی مجود ہے اس کے بعد ایک اور سسٹم متوقع ہے جس کی تفصیلی ریپورٹ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یکم اپریل کو پیش کریں گے آندھی کی صورت میں ہواوں کے رفتار ستر سے سو کلومیٹر بھی گھنٹہ کے درمیان رہ سکتی ہے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی اپ ڈیٹ تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان موسیقی